اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل فرنڈز آج میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گی اپنا خوبصورت سا پلانٹ جسے پینی ورلڈ بھی کہا جاتا ہے اس کو ڈالر پلانٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کوئن پلانٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بہت جگہ اس کو چائنا منی پلانٹ کے نام سے بھی سیل آؤٹ کیا جاتا ہے لیکن یہ چائنا منی پلانٹ نہیں ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کی کیر کی تو فرنڈز سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اسے کیسی سوائل میں لگانا چاہیے اگر آپ وارٹر میں لگا رہے ہیں تو وہ ٹو ڈائریکلی لگ جاتا ہے لیکن اگر آپ اس کو سوائل کے ساتھ گروہ کر رہے ہیں تو ایک حصہ گارڈن سوائل لے لیجئے آدھا حصہ کمپوز اور آدھا حصہ جو ہے اس میں کوکوپیٹ کا ملا کے ایسا اس کا سوائل مکچر بنائیے تاکہ اس میں نمی بنی رہے اور اگر آپ بغیر ہول کے اگر اس کو پوٹ دے رہے ہیں تو اس میں گارڈن سوائل اور کمپوز کا ہی مکچر بنا کے لگا لیں تو بھی وہ کافی ہے کیونکہ اس میں پانی رہے گا ٹکا رہے گا تو یہ آرام سے پلانٹ چلتا رہے گا اگر آپ کے پوٹ میں ہول ہوا جیسے کہ میرا یہ پوٹ ہے اس میں درینش ہول ہے تو میں نے پھر یہ سرمک کا پوٹ لیا ہے وہ اس کے نیچے رکھا ہے اس میں میں نے پانی کی سطح برقرار رکھی ہے تاکہ یہ پلانٹ جو ہے اپنی نیچے سے جو ہے اگر اوپر سے پانی ڈرائے ہو جاتا ہے اس کے سوائل سے تو وہ نیچے سے اپنا پانی لے لے گا اور پھر میں اسی میں نیچے پانی ڈال دیتی ہوں تاکہ یہ برقرار رہے ہیں دیکھیں اس طرح سے اس کی جہاں اس ٹیم نیچے لگتی ہے پانی میں تو وہاں سے روٹنگ اس کی سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ بہت ہی آسانی سے گروہ کرنے والا پلانٹ ہے اور اس میں زیادہ فٹیلائزر کی اس کو ضرورت ہوتی بھی نہیں ہے سال میں اگر ایک دفعہ اس کو فٹیلائزر دے دیں تو وہ بھی اس کے لئے کافی ہے اور بیس فٹیلائزر یہ ہے کہ آپ اس کو سی ویٹ دے دیجئے چاہے وہ دانوں کی شکل میں ہو چاہے وہ لیکوٹ فارم میں ہو اس سال میں ایک دفعہ اگر وہ دے دیں تو وہ بھی اس کے لئے کافی ہے اس طرح سے دیکھیں اس فرنٹس اس کی سٹارٹس نکلتی ہیں اور یہ لمبی لمبی ہو جاتی ہیں اور اس کو ڈیوائٹ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے کیونکہ ہر اس کے جو حصے پر روٹ نکلنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں اگر آپ پانی میں لگانا چاہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں آسانی اور یہ سوگی سوائل میں آرام سے چل جاتا ہے بس سوائل میں پانی کا لیول برکرہ رکھنا پڑتا ہے سوپنے نہیں دینا پڑتا درائی نہیں ہو تاکہ یہ پلانٹ خراب نہیں اور ہر جو ہے اس کے نوٹ ایریا سے لیف بھی نکلتا ہے اسی نوٹ ایریا سے اس کی روٹ بھی سٹارٹ ہوتی تو ڈیوائٹ کرنا بھی آسان ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ اس کو کونسی جگہ پہ رکھیں کیونکہ اگر ڈارک سرفیز ایریا پہ رکھتے ہیں انڈور میں ہم رکھتے ہیں خوبصورتی کے لیے اگر پانی میں ہے تو کوئی پرابلم نہیں لیکن اگر یہ سوائل کے ساتھ لگا ہوا ہے تو آپ اس کو ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں برائیڈ لائٹ آتی ہو کیونکہ اگر برائیڈ لائٹ نہیں آئے گی تو اس کی سٹیم لیگی ہو جائے گی اور پتوں کے ویٹ سے یہ جھکنا شروع ہو جائے گا اور اگر آپ اس کو ڈائریک سن لائٹ میں رکھتے ہیں تو اس کے سارے پتے برن ہو جائیں گے اور یہ بالکل ہی خراب ہو جائے گا تو اس کو سیمی شیٹ ایریا دیجئے بہت آسانی سے یہ گروت ہو جائے گا بات کر لیتے ہیں فرنٹ اس میں فلاورنگ کی تو یہ پلانٹ فلاورنگ پلانٹ ہے اس میں فلاورنگ ہوتی ہے بنچوں کی شکل میں اس میں فلاورنگ ہوتی ہیں فلاور اس کے بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں اور بنچ کی شکل میں نظر آتے ہیں وائٹ کلر کے فلاور ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ سٹاک نکلا ہے فلاورنگ کا تو اس میں یہ دیکھیں یہ سارے چھوٹے چھوٹے پھول ہیں اس میں جو اس طرح سے تو نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن بنچوں کی شکل میں نظر آتے ہیں بہت خوبصورت لگتے ہیں اگر اس کی تعداد زیادہ ہو تو یہ اور بھی پریٹی پلانٹ لگنے لگتا ہے تو پرینٹ بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے لو مینٹینس پلانٹ ہے ایزی کاسپ میں مل جاتا ہے آسانی سے دستیاب بھی ہو جاتا ہے تھوڑی سی کیر مانگتا ہے اور آپ کے پاس یہ سالوں سال رہتا ہے کئی پوٹ آپ آرام سے بنا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہو جاتا ہے تو آپ اس کو اگر ڈیوائٹ کرنا چاہتے ہیں تو سوائل سے نکالیں اور دوسرا اس کا پلانٹر تیار ہو جاتا ہے تو پرینٹس یہ کیسا لگا آپ کو یہ میرا ویڈیو اگر میرا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ پھولیں پھل ملیں گے اللہ حافظ